مولانا مکی صاحب اس وقت شدید بیمار ہے لیکن مہربانی کریں وہ بزرگ ہے آخری عمر میں ہے تو پلیس پلیس مہربانی کر کے اس کو تنگ نہ کریں یار تنگ نہ کریں یار وہ بیچر آخری عمر میں ہے بزرگ ہے اس کو تنگ نہ کریں یہ سنیں ملینہ میں ہے دور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مذللہ ومن يذللہ فلا هاديلہ ونشهد وہ اللہ لا ائللہ وحدہ لا شريک لہ لہو الملک ولہ العمد یهی ویمید وہو علا كل شئ فدیر قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي قَلَامِهِ الْمَجِيرِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُوَ الْجَزَالِ وَالْإِقْرَامِ وَقَالَ فِي مَكَابٍ آخَرٍ كُلُّ شَئِئِنْ حَالِكٌّ إِلَّا وَجَهُ لَهُ الْحُقْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ والسلام بلادران اسلام مجھے انتہائی افسوس اور دکھ کے ساتھ یہ خبر سنانی پڑتی ہے کہ میرے والد مقاطب امیر رحمت اللہ علی حضرت مولانا خیر محمد صاحب شاگرد خاص حضرت شیعر خلید احمد صاحب پوری چالیس سال متفضل طور پر حربین شریفین میں درست دیتے رہے اور پھر انیس سو بہتر میں میں آیا تو میں نے آ کر ان کے قیم مقام مقاب سنبھارا تو انیس سو بہتر سے لے کر آج تک الحمدللہ صبح کو بھی اور شام کو بھی صبح کو عربی میں اور شام کو اردو میں تفسیر کا درست ہوتا ہے جس کے اجتماع کا عالم اب آپ خود اندازہ کریں کہ حضرت مولانا خیر محمد صاحب لدیانوی سپاہ صحابہ کے جو بڑے ہیں وہ آئے اور دن جس دن مجھے حقومت کی طرح سے حکم ملا تھا کہ بھئی آپ جو ہے آپ جو ہے آپ حرم کی چھت پر درست دیا کریں تو وہ آئے اور کھڑے ہو گئے اس کے بعد پہ میرے پاس آئے کہ یار مبارک ہو آئے تو تو اپنے سپاہ صحابہ کا جلسہ بنائے ہوا ہے اتنا بڑا اعتماع اتنا بڑا اعتماع میں تو زندگی میں نہیں دیکھا کبھی میں نے کہا یار مجھے پتہ رکھا ہے کہ تیری نظرِ بد بڑی لگتی ہے لہذا بھی حربانی کر کے تم نظرِ بد کے دفعہ کے لئے کچھ پڑھ رہو انہوں نے کہا ہوں میں نے پہلے پڑھا ہے پہلے آیا ہوں تو اتنی ساری خدمات کرنے کے بعد سیرہ مجھے کیا ملا ہے سیرہ مجھے یہ ملا ہے کہ یہ دس محرم کو مولانا وقی صاحب وفات پا گئے ہیں اور یہ خبر کرسندی ہے جو میرے بھائی ہیں میرے گویا کہ خاندان کا ایک حصہ ہے جامیات عبد الرحیب والے مفتی عبد الرحیم صاحب ان کی طرف سے خبر دی گئی ہے حالانکہ ان کا میرا اتنا بڑا تعلق ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا میں جب بھی پاکستان جاتا ہوں تو اس ادارے کی زیارت کرنے کے لئے ضرور جاتا ہوں تو اس لئے اب آپ خود اندارہ کریں کہ یہ کس کی شہرت ہو سکتی ہے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ راج نکر سے بھی کوئی اس قسم کا کلیپس بلا ہے اور سعید آوان نے بھی کہا ہے کہ مجھے بھی کلیپس پہنچا ہے جو میں آپ کو بھیج رہا ہوں وہ مقصود سب کا ایک ہے مرحال یہ ہے کہ آخر میں میں یہی کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے میری وفات کا تذکر کیا ہے آج جس سے حج کو میں ان کی وفات کا ذکر کرتا ہوں کہ دس سے حج جو میں حسین کی وفات کا دن تھا چلو بری نسبت تو اچھی جگہ سے ہو گئی لیکن ان کی نسبت کسے ہو گی اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا الِحِرَاجِونَ وَلَاِقَالَيْهِمْ سَرْغَاتُنْ مَرَبِّهِمْ وَرَحْمَهُ وَلَاِقْهُمْ مَتَذُنُ مَرَبِّهِمْ مَرَبِّهِمْ